بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اللہ تبارک تعالیٰ کی بار گئے اقدس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی تمام امت کو خیر و آفیت اتا فرمائے آمین پیارے ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ماہ مقدس محرم الحرام شریف چل رہا ہے پیارے ناظرین آج محرم الحرام کا بہت ہی پیارا اور مقدس دین ہے جمعت المبارک کہ جمعت المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا ہے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت کے لیے اور فرشتوں نے بھی بہت پسند فرمایا ہے جمعت المبارک کو جمعت المبارک بہت مقدس اور موتر اور بڑی فضیلت والا دن مبارک ہے تو پیارے ناظرین اس مقدس اور موتر دن اور مقدس مہینے کی خیر و برکتیں کیوں نہ سمیٹیں اور کیوں نہ اپنی پریشانی اپنی بیماری اپنی مشکلیں رزق کی تنگی اولاد کا نافرمان ہونا یا پھر کوئی بھی لڑائی چھگڑا ہونا یا میہ بیوی کا آپس میں لڑائی چھگڑا ہونا یا کوئی ایسی آپ کو بیماری ہونا جس کی سمجھ ڈاکٹر کو بھی نہ آئے تو پیارے ناظرین یہ موتر اور مقدس مہینہ محرم الحرام اور اس کا پیارا جمعت المبارک آج کے دن اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصی رحمت کے نزول ہوتے ہیں جمعت المبارک کو کیونکہ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جمعت المبارک کی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے تو وہ جمعے میں کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے تو پیارے ناظرین جتنا بھی ہو سکے ہمیں احتمام کرنا چاہیے عبادت کا قرآن پا کی تلاوت کارو خصوصا اللہ تعالیٰ کو آجزی بہت پسند ہے جس وقت بندہ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی چھولی پھیلاتا ہے اس کی بارگاہ اقدس میں فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فرشتو جاؤ دیکھو میرے بندے کو کیا چاہیے اس سے فوراں عطا کرو بہت ہی پیارا اور بہت ہی پاورفل اور بہت لوگوں کا عزمایا ہوا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو پیارے ناظرین جیسے ہی آپ عمل کریں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد فوراں آپ تک پہنچے گی ایک برازما کے دیکھیں انشاءاللہ اگلے محرم سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجتیں خواہشیں پوری فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو پیارے ناظرین پیارا عمل کیا ہے پیارا عمل یہ ہے کہ آپ نے آج جمعت المبارک کو نماز اثر کے بعد نماز اثر کے بعد سات بار درود پاک پڑھنا ہے اول آخر اس کے بعد ستر مرتبہ آیت القرصی ستر مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سات بار درود پاک پڑھنا ہے اور جو آپ کا جائز مقصد ہے حاجت ہے خواہش ہے یا کوئی بیماری ہے یا جادو جنات عصیب یا اولاد کا نا ہونا اولاد کا نا فرمان ہونا بچوں کے رشتوں کی بندش کاروبار کی بندش کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوں تو پیارے ناظرین اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کر ستر مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور اس کے بعد سات بار درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بار گائے اقدس میں بکاری بن کے منگتے بن کے رو کے آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے جیسے ہم اپنی ماں سے رو کے جد کرتے ہیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اب بھی ہمیں یہ چاہیے ہمیں لے کر دو ہمیں نہیں پتہ ہمیں کہیں سے بھی لے کر دو اسی طرح ہی آپ اپنے رب العالمین کی بار گاہ میں رو کر گڑ گڑا کر بکاری بن کے فقیر بن کے منگتے بن کے اپنے اللہ کی بار گاہ میں حاضر ہو کے مانگے انشاءاللہ میرا اللہ تعالی کسی بندے کو خالی نہیں بھیجتا انشاءاللہ آپ کے تمام حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی لیکن کرنا ضرور ہے پیارے ناظرین حدیث پاک میں آیت القرصی کی بہت بہت فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی اگر بندہ صبح کے ٹائم تین بار آیت القرصی پڑتا ہے تو اللہ تعالی شام تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اگر رات کو بندہ آیت القرصی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صبح تک اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں پیارے ناظرین جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے وہاں پہ جادو جنات عصیب شتانی عمل یا شتان کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو پیارے ناظرین یہ ہے ہمارا پیارا اور بہت ہی چھوٹا سا عمل اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالی کی کروڑوں نعمتیں رحمتیں برکتیں حاصل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو تغفیق دے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو بیماریوں کو تکلیفوں کو دور کریں اللہ تعالی کے پیارے قرآن سے انشاءاللہ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور عمل کریں گے اور فائدہ حاصل کریں گے دنیاوی بھی اور آخرت بھی آخرت کا بھی ٹھیک ہے پیارے ناظرین اور پیارے ناظرین ہر جمعیرات کو درود پاک کی بہت بڑی محفل سے جائے جاتی ہے جس بہن بھائی نے درود پاک کی محفل میں دعا کرانی ہو وہ اپنا نام کمنٹس میں رکھیں انشاءاللہ اس کے لئے خصوصی دعا ہوگی اس کا نام لے کر دعاوں میں یاد رکھا کریں آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھلائیں دین کا بول بالا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ